موسیقی موسکار بہت سواغت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکٹرم میں میں ہوں آپ کے ساتھ شلپا تو مر پہاڑ سے لے کر میدانی علاقوں تک بارش کہر بن کر ٹوٹ رہی ہے تمام شہر جل مگن ہو چکے ہیں سڑکے پل تیز پانی کے بہاو میں بہتے نظر آ رہی ہیں دور دور تک چاروں طرف صرف اور صرف پانی ہی پانی لوگ اپنی گھروں میں فس چکے ہیں سڑکوں پر اتنا پانی ہے کہ کار اور دوپہیاں واہن تو ڈوب رہے ہیں رازدانی دلی کی احالات ہیں رازدانی دلی میں زبردست جو بارش ہو رہی ہے اس کی وجہ سے خالات بچ سے بطر ہوتے گئے ہریانہ کی طرف سے یمنا میں چھوڑے گئے لاکھوں کیوں سے پانی کی وجہ سے اب یمنا کا لیول خطرے کے نشان سے اوپر جا پہنچا ہے بھاری ووٹر لوگنگ کی وجہ سے سڑکے جل مگن ہیں دھس چکی ہے جگہ جگہ سڑکوں میں بڑے بڑے گڑھے بنے میں نظر آ رہی ہیں جس سے جگہ جگہ ٹریفیک کے سمسیہ بھی پیدا ہو رہی ہے ساتھی درگٹناوں کی آشنکہ بڑھتی ہوئی کئی جگہ پر پیڑوں کی گرنے کی وجہ سے سمسیہ لگاتار برقرار رازدانی دلی میں بارش نے اپنا 41 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے پچھل 24 کھنٹے کے اندر دلی میں 107.3 ملیمیٹر بارش ریکارڈ کی گئے یمنا کا جلستر بڑھنے سے بار سمبھاویت چیتروں میں رہنے والے لوگوں کو سرکشت اسثانوں پر اسثانان ترد کرنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا اس بیچ دلی کے اوپراجے پال بی کے سکسینہ نے شہر کے بارش پربھاویت علاقوں اور یمنا بازارک شیتر کا دورہ کیا وہاں جا کر اسثتی کا جائزہ لیا جس کے بعد اشاروں میں آپ سرکار پر نشانہ سادھا اور کہا کہ جل بھراو ایک بارشک انوشتھان بن چکا ہے سیوچ کی صفائی نہیں کی جاتی نالی کے پانی کا ٹھیک سے اپچار نہیں کیا جاتا اور ان سبھی چیزوں کی وجہ سے جو سالوں سے نہیں کیا گیا کام جل جمع ہوتا ہے جو کی ہو رہا ہے اور اس وجہ سے دلی کے لوگوں کے سامنے رازدانی واسیوں کے سامنے یہ جل پرلے آیا ہوا ہے آج اسی پر کریں گے یہ دیکھیں کچھ تصویر آپ کے سامنے آر تصویریں دیکھیں آپ کے سامنے الگ الگ کیمروں سے دلی کے الگ الگ علاقوں کی کیسے یہاں پر کانوٹ پلیس کی بھی تصویر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کانوٹ پلیس دلی کا دل جہاں پر زبردست جل جماع کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے کچھ کولونیوں میں تو بوٹ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو جو ضروری سامان ہے کھانے کا پینے کا ضروری جو بیسک فیسلٹیز وہ پروائیڈ کروانے کے لیے بوٹ کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں کس طرح سے گاڑیا اسی بھرے وے پانی کی بیچ میں سے گزرنے کے لیے مجبور ہے اور اس وجہ سے کئی گاڑیوں کے انجن میں پانی بھر جانے کی وجہ سے وہ بیچ راستے میں ہی خراب ہو جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہاں پر لمبا ٹریفک جام لگا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ اس طرح کے حالات جگہ 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 جتنے بریجز ہیں ان کے نیچے جو انڈر پاسز ہیں وہاں پر پانی بھرا ہوا ہے اور اوپر سے اب یمنا کا جلستر خطرے کے نشان سے اوپر تو زہر طور پر اب باڑ کا خطرہ بھی یہاں دلی میں من راتا ہوا حال بہت بے حال ہے اور ایسے میں زبردست بارش کی وجہ سے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں اس پر کچھ راجتک پرتکریائی بھی سامنے آ رہی ہے سن لیتے ہیں آٹھ اور نو جولائی کے جو چوبیس گھنٹے تھے ان چوبیس گھنٹوں میں ایک سو تریپن ایم ایم بارش ہوئی ہے وان ففٹی تھری ایم ایم بارش ہوئی ہے چالیس سال میں یہ دلی کا آپ میں ڈیٹا دے رہا ہوں باقی سٹیٹس کا نہیں دے رہا چالیس سال میں اتنی بارش پہلی بار چالیس سال کے بعد ہوئی ہے انیس سو بیاسی میں وان سکسٹی نائن پوائنٹ نائن ایک سو ستر ایم ایم بارش ہوئی تھی اس بار وان ففٹی تھری ایم ایم بارش ہوئی ہے سو انپریسیڈنٹڈ بارش ہے اتنی بارش کو برداشت کرنے کے لیے دلی کا سسٹم ڈیزائنڈ نہیں ہے جنتہ وارٹر لاؤگنگ سے پریشاند ہے یہ ایک ہر سال کا ریچول بند کر چلا رہا ہے جو سیوچ کی کلیننگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے جو ڈرین وارٹر کو ہارویسٹ کرنا چاہیے یا اس کو پروپر ٹیٹ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے سالوں سال سے جو نہیں ہوا ہے اس کی وجہ سے ہر وقت پر وارٹر لاؤگنگ ہوتی ہے یمنا کی ڈیسلٹنگ رگلر ہونی چاہیے جس سے کہ اس کی وارٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھے نجبگر ڈرین کی ڈیسلٹنگ رگلر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کی وارٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھے یہ سب چیزیں نہ ہونی کی وجہ سے آج دلی کے اندر جگہ جگہ پر پانی بھرا ہوا ہے یہ دکھت ہے اور میری کوشش ہوگی کہ ان سب چیزوں پر دھیان دیا جائے جس سے کہ ہر سال جو دلی کی جنتہ کو یہ تکلیفیں جھلنی پڑتی ہوں اس تحتی کو دیکھتے ہوئے دلی کے ڈرینیز سسٹم کو لے کر ماننی اوپراج پال جی کی ادھاکشتہ میں پی ڈبلو ڈی ایم سی ڈی 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 بی اور ایرگیشن این فلڈ کنٹرون ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ سمکشہ بیٹھک کی اور بیٹھک میں انہوں نے جو پوائنٹس ہائی لائٹ کی ہیں کہ منٹو روڈ اور منٹو بریج جیسا سسٹم دلی کے ان پوائنٹس پر بھی بنے گا منٹو بریج کہیں نہ کہیں دلی کا ایک ایسا بریج تھا جس پر پانی بھر جاتا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے دلی کے ڈرینیز سسٹم کو ورڈ کلاس بنانا ہے اور اس کی نیمت صفائی ہوگی یہ میں نہیں کہہ رہا دلی کے ہمارے پرواسی مکھے منٹری جی جو دلی میں رہتے تو نہیں ہے پر دلی کے لیے چنتت بہت ناجر آئے کہ دلی میں جگہ 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 طلاب بن گا کہاں تھا آپ کا یہ ورڈ کلاس ڈرینیز سسٹم تو آخر کار رازدھانی دلی کے یہ حالات کیسے ہوئے کس کے بھروسے ہے دلی آج اسی پر کریں گے بات ہمارے ساتھ ججو خاص میں من جڑ گئے ہیں جلی سے ان کا تعریف کروا دیتی ہوں کانگریس پروکتہ منا کھان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سواگتے سرابپا آپ پروکتہ نریندر سونی ہمارے ساتھ موجود آپ کے بہت سواگت ہے اور پورف میئر جے پرکاش بھی ہمارے ساتھ اس میں جڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے چرچہ کی شروعات میں میئر صاحب آپ ہی کے ساتھ کرنا چاہوں گی جے پرکاش جی جو کی پور میئر کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہے جے پرکاش جی رازدھانی کی یہ حالات کس کے بھروسے ہے دلی کس کی گلتی کون ہے ذمہ دار مکہ منتری اروند کیجریوال نے تو کہہ دیا کہ دلی کا ڈیزائن ہی ایسا ہے برداشت نہیں کر سکتی تنی بارش تو آخر کار رازدھانی بات سے کرے تو کیا کرے یوں ہی لاچار بیٹھے رہے بے بس محسوس کرتے رہے دلی کے مکہ منتری جی کا یہ بیان بڑا ہاتھ سفات ہے وہ بہت ہی گہر جمعیدار آنے کیونکہ دلی میں عام آدھی پارٹی کے سرکار پچھلے نو برسوں سے ہے اور دلی میں جتنے بڑے نالے آتے ہیں پی ڈی 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 ڈ مجھے بڑی تقلیف ہو رہی ہے کہ مئی کے مہینے میں جون کے مہینے میں جب ہم مہاپور تھے ہم مٹنگ گلائے کرتے تھے جون مٹنگ گلائے کرتے تھے کیونکہ مانسون ہر ساتھ ہے اور بھاری سے جون بھراہو کے جو پوئنٹ ہے وہ یہ ہر سال کے لئے نہیں آئے ہیں تو ان پر کام کرنا ہوتا ہے ان پر پمپ لگانے پڑتے ہیں موٹر لگانے پڑتے ہیں جیسا کہ پیچھے جنہوں دلی سرکار اور میگنیزم کہہ رہی تھی ہمیں 680 موٹر پمپ لگائے ہیں تو وہ سارے کے سارے خراب پڑے ہیں آج میں سبھے ایک ایرے میں گیا تھا ٹوٹری والا مصدر بجار میں وہ چار موٹر لگی تھی چاروں کی چاروں خراب تھی تو دلی سرکار اور دلی کے مکرمینتر یہ کہیں کہ دلی کا ڈیجائن اس لائک نہیں ہے کہ وہ دلی کو سرکار کا کام ہوتا ہے کہ کبھی آفدہ جیسی بنے اس سے کیسے نمٹ رہے ہیں روٹین کا مانسون کی سمکس آئے گی اس سے کیسے نمٹ رہے ہیں اور جو ان کے اپنے نالیں ان کے صفائی نہیں کیے پیچھے جب میں نے جانکاری لیتی تو ان جلی سرکار کے ان کے جو نالیں ان کے 40% صفائی ہوئی 60% صفائی نہیں ہوئی ڈلی کی مہاپور نے کہا تھا کہ ہم 15 یون تب صفائی کر دیں گے تو بیانم دینا اکھوار میں تو کہاں گئے وہ بڑے بڑے دعوے وہ وادے جو دلی کے لوگوں سے کیے گئے تھے اور دیکھئے مانسون کی یہ تصویر کو پہلی بار تو دیکھنے کو مل نہیں رہی ہرزال مانسون آتا ہے ہرزال اس طرح کی استطیع اور اس بار مانسون کو زیادہ آ گیا تو زاہر طور پر کے ہاتھ کڑے کر دیے جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ نو سالوں سے آپ لوگوں کی یہاں دلی میں سرکار ہے پیڑے لوڑی ویبھاگ آپ کے پاس ہے کیا یہ سننے کے لیے دلی واسیوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا کس کے بھروسے ہے دلی سے میں بلکل دیکھیں دلی میں آماردنی پارٹی کی پرکار ہے مانیا مکہ منتری ارون کیجریوال جی دلی کے مکہ منتری ہیں اور یہ ان کا فرج ہے کہ وہ دلی سے لوگوں کے لیے پورا مہنت کریں پورا سسٹم بنائیں جس سے کسی کو دکتیں سامنا نہ کرنا پڑے لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا اپنے بیان میں اور آپ نے بھی بتایا کہ اس بار باریس نے 41 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے تو باریس اتنی ادھک ہے کہ اس سے کوئی بھی اور یہ صرف دلی بنی ہے دلی کے آس پاس کے جو سہر ہیں وہ ہوں چاہے پورے اتر بھارت میں حال بے حال ہیں اتنی زیادہ باریس ہے ہر جگہ پانی بھرا تو سر یہی تو سوال ہے کہ ہمیں اپنی تیاریاں کیا پکتہ نہیں رکھنی چاہیے دیکھیں بارش پر نہ میرا نہ آپ کا ہمیں اسے کسی کا بس نہیں ہے پرکٹی کدرت جگہر بن کر ٹوٹتی ہے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن تیاریاں تو پہلے سے ہو سکتی ہے نا بلکل 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 میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں ابھی جی پرکات جی کی باتوں کو میں سن دا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جل بھراو کے پوائنٹ وہی ہیں جو پہلے سے ہوتے رہے ہیں تو بھئی آپ پچھلے نگر نگم میں پچھلے پندرہ سالے سے تو آپ ہی تھے آپ نے کوئی درست کام کیوں نہیں کیا نگر نگم تو اسی ور سمارے پاس آیا ہے آپ نے پندرہ سالوں میں ان پوائنٹوں پر کیا کام کیا آپ کچھ بھی نہیں کر پائے تو وہی پوائنٹ آج بھی بھرتے ہیں جو پہلے بھرتے تھے تو بھارتے جنتہ پارٹی کے پروکتہ کو یہ کہتے ہوئے اپنے آپ میں تھوڑی سرم بھی محسوس نہیں ہوتی ہے نگر نگم میں پندرہ سالوں سے وہ ہی بیٹھے تھے اور جہاں تک آج کی بات ہے تو یہ تو باریس کا حال ہی تھا ہے کہ جو ڈی ایم سی کا ایریا آتا ہے ڈلی کے اندر وہاں بھی جل بھرا اتنا ہی ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے انڈیا گیٹ پہ ناؤ چلا رہے تھے لوگ انڈیا گیٹ پہ کمر تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے لوگ تو یہ ساری چیزیں یہ کسی کی راجنیتی کرنے کا سمیں نہیں ہے میرا نویدنے جے پرکات جی سے کانگریس والوں سے بھی بھاجپا والوں سے بھی سب ہی سے کہ اس میں ڈلی کے لوگوں کی ہمیں سب کو مل کے مدد کرنی ہے تو ڈلی کے لوگوں کو مدد کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اچھا یہ بتا دیجئے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں تک ان کے ڈرائنگ روم تک پانی پڑ چکا ہے کب پہنچے کیوں تک مدد بلکل میں اسی پہ آ رہا ہوں ڈلی کے ماننے مکشمنتری ارون کیجریوال جی نے پورا پلین بنا کر کے سارے منتری سارے ویدھائک سارے ادھیکاری سب کو جو جل بھراو کے پوائنٹ ہیں سب ان جل بھراو کے پوائنٹ پہ جا رہے ہیں وہ پلین کر رہے ہیں کہ پانی جس طریقے سے باریس ہو رہی ہے یہ پانی جل سے جلد وارٹر لوگنگ کو ختم کیا جا سکے اور اس پہ کام ہو رہا ہے جیسے جب لگاتار باریس ہوتی رہتی ہے تو آپ کتنے بھی پریاز کر لیجئے جتنا نکالے میں اتنا بھرتا رہے گا ڈلی کے اندر چھے سو سے زیادہ پرمانینٹ پمپ لگائے گئے ہیں جو پانی نکالا جا رہا ہے سو سے زیادہ موبائل پمپ لگائے گئے ہیں جو لگاتار پانی نکالنے کا کام کر رہے ہیں ڈلی کے اندر سے پیچھے سے یمنا کا جلد سر لگاتار بڑھ رہا ہے ہریانہ سے ہتنیکن بیراز سے لگاتار پانی چھوڑا جا رہا ہے تو ڈلی کے حالات اس سے بھی بے کابو ہو رہے ہیں کیونکہ یمنا میں جو نالے گرتے ہیں جا کر کے جب یمنا کا سر آلریڈی بڑھ جاتا ہے تو وہ نالے بھی اوور فلو کرنے لگتے ہیں ڈلی کے اندر سے پٹنے کے لیے ہر سنبھر کوشش میں آمدی پاچی کی سرکار لگی ہوئی ہے پوان گوئل جی سن رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال تک تو آپ کے ہاتھ میں تھا پورا تھا پورا سسٹم اب سالوں سال جو آپ نے سسٹم کو بلوک کر کے رکھا آپ کو شیک مہینے میں کیسے امید کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک کر دیں گے ساتھی یہ کہہ رہا چاہتے ہیں کہ آمدی پاچی جو بھی قدم اٹھاتی ہے اس کو لے کر پہنے کہیں ڈلی کی طرف سے डنگہ ڈال دیا جاتا ہے तो یہ کام کریں تو کیسے کریں ایک کے ساس دو شراب کی بوتل فری جینے تھے تب بھی کیا LG نے پنگا ڈالا تھا کیا DTC بس میں سبجانہ دے تھے تب بھی کیا LG نے پنگا ڈالا تھا کیا جل بورڈ میں جب سبجانہ دے تھے تب بھی کیا LG نے پنگا ڈالا تھا کیا کیا پیجلی کامپریوں میں یہ فری باٹر موسیقی 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 دلی کو سنبھالا تھا تو کیا کانگریس پارٹی دلی والوں کی مدد کے لیے کچھ سجھا دینے کو تیار نہیں ہے آپ لوگ کیا باتشیت کر رہے ہیں سرکار تک پہنچ رہے ہیں کیا آپ لوگ اور کیسے لوگوں تک مدد پہنچائے جائے اس کے لیے اپنے سطح پر کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ بلکل میرے نیو چینل کے مدد سے کہنا چاہتا ہوں کہ پندرہ سال کے بھراشترہ چار بھارتی جنتہ پارٹی کے دیکھے یہاں دلی کی جنتہ نے اور ایک سال سے کجریوال جی کے پاس ہے نگر نگم وہ بھی دیگر کیا حالت کیا یہ اثاستیتی ہے اس لیے ہمارا انورد سبھی دلی واسی جنتہ اور دیش کی جنتہ سے کہ اگر آپ بکاس چاہتے ہیں تو کانگریس پارٹی کو چننے کا کام کریں کانگریس پارٹی کو کانڈیڈیٹ کو جیتا نہیں کا کام کریں کیونکہ بکاس کا مادہ سیدھ پور صرف کانگریس پارٹی رکھتی ہے ہر دل یہی کہتا ہے سر بکواس کرتے ہیں تالو سار چنانک جب جب آتے ہیں ہر دل یہی دعویٰ کرتا ہے لیکن جب حقیقت سامنے آتا ہے جب آئینہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو زہر طور پر ان کی پول کھل جاتی ہے چلیں میں آپ سبھی کے پاس لوٹوں گی آپ سبھی کاس میں مان میرے ساتھ بن رہے فیلال مجھے یہاں پر رکھنا ہوگا ایک بہت چھوٹے سے بریک کے لیے اس کے بعد بریک کے بعد آنے کے بعد واپس سے اس پر چرچکنیں گے کہ آخر کار دلی کا اب کیا ہوگا جو ہتنیکونٹ سے پانی اور چھوڑا جا رہا ہے وہ اگر دلی میں آ جاتا ہے جیسا کہ آ بھی رہا ہے تو اب آگے کیا ہوگا بار جیسے حالہ سرن پٹے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے صرف راجتی ہی ہوتی رہے گی یا پھر دلی والوں تک مدد بھی پہنچائے جائے گی کس کے برو سے دلی اس پر آگے بھی ہوگی بات بکشتر سر بیک کا ڈوٹتے ہیں جل آج ریسٹرون چے شاہی پانیر آڈا کرتے ہیں مہ بڑیا میں بناتی ہو نا آپ کے گھر کے کھانے میں ریسٹرون چیسا سواد لے آئے ایم ڈی ایج کا شاہی پانیر مسالہ پانیر کو کیا مصد بنا ڈالا کانٹی ریسٹرون چیسا مگویا ایم ڈی ایج کا شاہی پانیر میں زیادہ مزاویا ایم ڈی ایج ڈی ایج جوائنٹ پین کے لیے ڈاکٹر اورتو آئل کے امیزنگ ریزلٹ سب کو پتا ہے پڑکہ آپ کو پتا ہے کہ پرانے اور زیادہ بگڑے درد کے لیے ڈاکٹر اورتو آئل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اورتو کیاپسولز کو بھی مجھے فیوچر کی کوئی چندہ لے کیونکہ میرے پیچھے ایس ایم سی ہے ایس ایم سی مانی وائز بی وائز انویسمنٹ ان سیکیوریٹیز مارکٹ آس سبجیکٹو مارکٹ ریسٹس ریڈ آل دو ریلیٹیڈ ڈاکیمنٹس کیر فولی بیفور انویسٹنگ پاو بھا جی پاو بھا جی کو فیوریٹ بناتا ہے ایم ڈی ایج پاو بھا جی مسالہ ایسی پاو بھا جی کی یہی پہچان ایم ڈی ایج پاو بھا جی مسالہ اس کے بنا پاو بھا جی کہاں بلتی ہے ایم ڈی ایج پاو بھا جی مسالہ ایم ڈی ایج بنائے پاو بھا جی لا جواب حسلی مسالی سچ سچ ایم ڈی ایچ ایم ڈی ایچ شریعن بھی بھارت میں سمگرہ بکاس کا ایک ماجب مند شریعن یعنی دیش کے چھوٹے کسانوں کی سمرتی کا دوار کسانوں کی اپچ کو پروت ساہت کرنے ان کی آئے کو بڑھانے اور انہیں اور ان کے اتبادوں کو ویشویت منچ پردان کرنے کی دشاں میں ایک ابھوت پورو قدم ہے ملٹس یعنی شریعن یہ چھوٹے کسانوں کے لیے کھول رہا ہے انتی کے نئے دوار پوری دنیا میں آج لہرا رہا ہے اس کا پرچم اتر پردیش کی ڈبل انجن کی سرکار پردیش کے چھوٹے کسانوں کی آئے کو بڑھانے ملٹس یعنی شریعن کسانوں کو آرثک روپ سے مضبوط تو کرے گا ہی ساتھ ہی یہ دیش بھر میں پوشن کرانتی کا سوطر دھار بھی ہوگا کسانوں کی مدد کا ڈبل انجن کی سرکار ایم ڈی ایج کچن کنگ مسالے کو کنگ کیوں کہتے ہیں اگر ایم ڈی ایج کا کچن کنگ کچن میں ہو تو ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں بینگن کا بھرتا آلو گو بھی بھنڈی مسالہ مکس ویڈی ٹی بل متر پنیر اور بھی فرہت کچ یہ تو میڈک ہے ایم ڈی ایج کچھ بڑھا لائک میڈک بڑھا ایم ڈی ایج کچھ ڈی ایج ڈی ایج موسیقی 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 بکر ہنے مجھے بولیں اسے کیا جواب کیا پیش کریں گے تو سپیک اندر ٹرپک آپ دیچ میں نہ بولیں آپ سننے کی تسلیح سننے اسے سب سنرے بولیے جواب دیجئے جے پرکات جی نے جو کہا کہ میں بار بار بہی کہہ رہا ہوں آج جو یہاں پہ بیٹھ کے ایک سپرٹ کی طرح ایک ایک پوائنٹ باتا رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے تھا پندرہ سالوں میں ہیں ان کے پاس ایک بھی ایک سپرٹیز نہیں تھا ان کو یہ بھی نہیں پتتا کہ کیسے کیا کرنا چاہیئے تھا آن کو یہاں بیٹھ کے ایک چپٹ بننے ہیں میں آپ کو بتا دوں لیکن دلی جی 15 سالوں میں اگر کچھ ایسا ہوا نہیں ابھی تو ان لوگوں کو سہتا دیا گیا دلی کی لوگوں نے آپ لوگوں کو اس لئے تو چندر لائے گیا آپ نے 15 سالوں میں بیڑا گرک کیا ہے دلی کا 15 سالوں کا بیڑا گرک جو آپ نے کیا اس کو جیل کر لے دلی آپ نے جو 15 سالوں میں بیڑا گرک کیا دلی کا اس کو دلی جیل رہی آئے جی پرکاز جی یہ آپ لوگوں کا کیا دھرہ ہے جی پرکاز جی یہ بھارتی رنطہ پارٹی کے ٹکرم ہیں جو دلی کے لوگ جیل رہے ہیں جی پرکاز جی دلی کے لوگ جیل رہے ہیں آپ کے ٹکرموں کو یہ 15 سال میں باجبا کی سرکار نے جو دلی کا حال بنایا آج دلی کے لوگ اس کو جیل رہے ہیں آپ کو سننا نہیں آتا ہے اگر وہ کوئی سجھا دے نریند سونی جی تو کیا دکھتے ہیں اس کو اس اجھا کو لینے سے یا اگر وہ آگے کا کوئی راستہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اب تک یہ نہیں ہوا اب آگے یہ ہونا چاہیے کم اسے کم دلی کے لوگوں کی بھلائے کے لیے اتنا تو کیا ہی جا سکتا ہے نا راشتی اپنے جگہ ہے لیکن ہر چیز کو صرف راشتی چشمے سے دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے سونی صاحب نہیں بلکل سلپا جی میں نے تو دیکھے آپ نے کہا کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ لوگوں نے خود ہی ٹینٹ لگانے پڑ رہے ہیں ہم نے تو آپ سے بھی کہا کہ آپ کے مادیم سے بھی جو ہمیں جانکاری ملے گی ہم وہاں پہ جا کے لوگوں کی مدد کریں گے سرکاری مادیم سے ہو چاہے وولنٹیر ہی ہمیں بھی جا کے وہاں پہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو کاری کرتا ہی ہم بھی کر رہے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن مجھے ہی کہنا ہے کہ یہ راجنیتی خوشش نہیں ہے آج دلی ترائیما اگر بارس کی وجہ سے کر رہی ہے جو ہریانہ کی طرف سے اتنا لاکھوں کیوشک پانی چھوڑا جا رہا ہے تو کیا آپ کی ہریانہ سرکار سے بات ہو رہی ہے کیا ہریانہ سرکار سے بات ہوئی ہے آپ لوگوں کی اروند کے اچھریبال نے کہ ہریانہ کے مکہ منتری سے بات کی سمپرک سادھا انہیں اپنی چندہ بتائی دلی کے لوگوں کے حال بتایا کچھ کچھ سنوشن رونے کی کوشش کی سر یہ صرف یہ ٹی وی پر بولا جا رہا ہے بلکل 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 ساری چیزیں بتائی جا رہی ہے سب سے سمپرک کیا جا رہا ہے سارے الگ الگ سٹیٹ کے مکہ منتریوں سے سب سے مکہ منتری ہمارے بات کر رہے ہیں سب سے بات چیز چل رہی ہے دلی کے لوگوں کو جس پرکار سے بھی راہت ملے گی اروند کے لیواند جی ان کو راہت دینے کے لیے کونت ہے چوبی سو گھنٹے دلی کے لوگوں کی اپلد ہیں اور میں یہ ابھی میں نے منہ خان جی کو سنا میں بس ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ باس آکا اور سب دو کا چین ڈیویٹ کے اندر ٹھیک سے کیا جائے تو بہتر ہوگا تو جلتا سنتی ہے لوگ سنتے ہیں اچھا نہیں لگتا ہے آپ سب دو کا چین ٹھیک سے کریں منہ خان صاحب دیکھئے بھارٹ ہو گئے وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ترک و تر کپری جگہ ہے آرو پراتر ہو اپنی جگہ ہے لیکن شبدوں کا چین سائی ہونا چاہیے لیکن ultimately سر خان صاحب دیکھئے لمبے سمیتے کانگریس پارچی نے بھی دلی کو سنبھالا ہے یہاں پر تمام ویوستہوں کو دیکھا ہے ایسے میں کانگریس اب اپنی سطر پر آمدی پارچی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی سمپرک میں ہے تاکہ لوگوں کو مدد کیسے پہنچائی جائے کیسے اس پورے جل کے پرہار سے نپٹا جائے کچھ سوچا جا رہا ہے کچھ کام ہو رہا ہے اس دشاں میں سلپا جی 15 سال مکمدری سورمتری سور کے سیلا دکھشنٹی کے کارشکال میں جو سرانیہ کارشت ہے آج بھی دلی کی جنتہ کو یاد ہے کہ کس طریقے سے مکمدری سور کس طریقے سے ہم نے روڈوں کو لازبتی سے پھری کیا ہم نے گرین سٹیٹی لانے کا کام کیا گرین بس لگائے سینجی کی بس چلوائی ہم نے پردوسیت رہے دلی کو بنانے کا کام کیا تو ہم نے بھکواس کبھی نہیں کیا ہم نے پوشٹر پرچار کبھی نہیں کیا ہم نے بکاس کر کے دکھایا دلی کی جنتہ کو اس لئے آج دلی کی جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ کہاں گئے آپ کے وہ ہوا تھے کہاں گئے وہ لکشہدار بھاسن جو کجریبال جی کہتے تھے کہ ہمیں چھے مہینے دے دیئے میں تو دلی کو لندن ہونا ہوا لندن تو آج کہاں گئے چھے مہینے آج آپ کو ڈیرھ سال سے پلس ہونے جا رہا ہے بھارتے جنتہ پاٹیوں یا آمادی پاٹیوں دونوں کے دونوں فریڈیر ہیں یہ بھکاس کے نام پر یہ لک ماری کر دی ان کے ابھی نگم پارسط چھجے پہ اگائی کر رہے جو نئے نگم پارسط بندے اے ٹو جڈ نگم پارسط چھجے پہ اگائی کر رہے ان کے آئیو بھیجے جاتا ہے ان کے جو سپر سلار سپر بھیجے جاتا ہے جاو جی پلانے جگہ بیلڈنگ بندہ اگائی کر کے لاؤ تو اس طریقے سے دلی میں لوٹ مچا رکھے تو جھوٹ اور لوٹ کی راجلتی اور دلی میں دلی کی جنتہ کے ساتھ اب مت کریے بہت مہربانی ہوگی نو سال سے جنتہ ترائی ترائی کر رہی ہے کم سے پہ برسات ہو ٹھنڈ ہو گندگی ہو پانی ہو سیور ہو نالہ ہو سکھا ہو سفائی ہو دوائی ہو کمائی ہو روجگار ہو یہ سارے مسئلے ہیں دلی میں جو جت کے تھس پڑے پڑے لیکن یہ الگ الگ راجیوں میں چنہ پرچار میں مستے تاکہ سارے راج ہمارے عدین آجا میں پردان منتری بن جاؤتی ان کے پردان منتری کی جو سپنے وہ دلی کی نیاں ڈوبانے میں لگے اور دلی کی جنتہ کی نیاں وہ ڈوب چکیے کیونکہ جنہیں آپ نے مکمتری چنہ ہے وہ دراصل مکمتری ہے نہیں وہ پردان منتری کے سپنا لیے مونگیری لیال کے حسین سپنے دیکھنے در راج در جا رہے ہمارچل بھی گئے گواہ بھی گئے ہر جگہ جوانت جبت کروا رہے لیکن ہم اسے مونگیری لیال کے حسین سپنے چھوڑنا دیکھنا بند نہیں کر رہے تو اب دلی اور دیش کی جنتہ کو دیکھنا ہوا کس کے بیقابے میں نہ آئے اب یہ مک پردیش میں پردیش میں پردیش پارٹی محضبوط ہے تو وہاں ہی اپنے ڈیرہ ڈال رہے تاکہ ایک دو پرسینٹ جو کم سکر بوٹ کر جیا کونگریس پارٹی کو نقصان تو پرچے تو یہ رنیتی رہی ہے بھارتے جنتہ پارٹی کی بیٹری میں دونوں نے میل کر کے دلی کے جنتہ کو ناس کرنے کا کام کیا اور دلی کی جنتہ آج بھی بکاس کیلئے ترائی ترائی کرنے میں سمجھتا ہوں دلی کی جنتہ کو سمجھدار ہونے چاہیے اور جو ووٹ ہے کونگریس پارٹی کو کرنے چاہیے کونگریس پارٹی کے سارے کونگریس پارٹی بنا کرنے چاہیے کونگریس پارٹی بنا کرنے چاہیے دلوار رہی ہے کہ اس میں کتنا بہترین کام ہوا کرتا تھا دلی میں کس طرح سے فکاس کا کارے آگے بڑھایا گیا تھا پابنگویل جی اگر میری آواز آپ تک پہنچ پاری ہو پابنگ جی یہاں پر پوچھا جار ہے کہ آپ لوگوں نے پندرہ سال تک مصر ای پر راج کیا لیکن آپ کی وجہ سے آج دلی کی حال ہے کیونکہ آپ نے ان پندرہ سال میں کام کچھ کیا نہیں اس وجہ سے ڈلی گرد میں پہنچ گئی اور اب دیکھئے کچھ ایک مہینوں سے MCD آمدی پارٹی کے پاس آئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں جیسے کہ آپ کے اندر میں کہتے ہیں کہ سالوں سال کے بڑے بڑے گڑھے بھرنے میں سمیں لگتا ہے ایسے ہی آمدی پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی سمیں لگ رہا ہے بھائی بلکو ٹھیک ہے آپ ایک بات دیکھئے یہ پہلے پڑے لکھے انپڑ مکھے منتری ہیں دلی کے جو یہ کہہ رہے ہیں ہریانہ سے پانی چھوڑا جا رہا ہے اور یہ ہریانہ میں بھی تو ہمچل سے پانی چھوڑا جا رہا ہے اور دلی میں پانی آ رہا ہے وہ بھی تو آگے جایا جا رہا ہے یہ دیکھو ان کا ان کا میتھمیٹکس کتنا گھنیت کتنا جیرو بٹا جیرو ہے دوسری بات کیا جل بورٹ MCD میں آتا ہے کیا پی ڈابلوڈی مکڈ میں آتا ہے آپ کے ڈیزلٹ آ گئے تھے آپ کے پاس MCD ہے پہلی بات تو شلپا جی میں بتاتا ہوں یہ چینل پر صفحے جھوڑ بول رہے ہیں جو آگت تک جھوڑی بولتے آئے ہیں کی MCD کا MCD کا نالوں سے جل بھراو سے جل بورٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دور دور تک کوئی رشتہ ہی نہیں ہے MCD کا کام ہے لوکل گلیوں کی نالیوں میں جس کے اندر جو بڑے بڑے ہو لیں وہ جل بورٹ کے ہیں اور جو یہ جو یہ نالیاں اور جو یہ نالے ہیں جا کے بڑے نالوں میں اور جل بورٹ کے نالوں میں جا کے مل جاتے ہیں جو پی ڈاپلوڈ بی سی پی ڈاپلوڈ بی جو ہے سی پی ڈاپلوڈ بی کا کام آتا ہے بڑے ہائی ویس کا جو بھارت کی سرکار نے ہائی ویس کو پولوشن نہ ہو باہر سے باہر کلیکٹ کر دیا جس سے دلی میں پولوشن کم ہوا چوتھی پانچوی سب سے بڑی بات اپنی جمعیداری کو دوسرے پر تھوپنا کوئی مانیا مکھے منتری دلی کے کیجریوالجی سے سیکھے آپ ایک بات بتاؤ ابھی تو برسات کے سیزن شروع ہے ابھی منتری یہاں مانتری یہاں پیچ میں سڑکوں پہ چوک پہ آہ آکے آہ آکار مچانے کا دکھاوا کر رہے ہیں آپ سو رہے تھے کیا برسات پہلی بار دو جار تیس میں آئی ہے کیا دو جار تیرہ سے مکھے منتری جی ہیں جل بور دو جار تیرہ سے آپ کے پاس ہے ڈیپارٹمنٹ کو جھوٹ بول رہے ہو یہاں بھاجپا کے پرانے میر بیٹھے میں انہیں بھی آپ جھوٹا بتا رہے ہو چیلی ہو رہا ہے کل ان کی صدر ویدان سبا میں آئی تھی چوک پہ آنے کے بعد پانچ منٹ میں بھاگ گئی میں گواہ ہوں اور میں چینل کی ویڈیو بھی آپ کو دے سکتا ہوں اگر ان میں اتنی ہمت تھی تو کیوں نہیں رکی آپ ایک دن پہلے تو سکتا ملی ایک دوسرے پر آرو پرتیارو بہت ہو گیا اس کی گلتی اس کی گلتی ہم نے یہ کیا انہوں نے یہ نہیں کیا لیکن آپ دیکھئے بارڈ کا خطرہ پیچھے سے ہریانہ کے اتریکن بیرات سے جس طرح سے اور لاکھوں کے اسے پانی چھوڑے جانے کی بات کئی جا رہی ہے کیا اس کو لے کر کسی سلیشن کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے تاکہ دلی کے لوگ یہاں ڈوب نہ جائے کیا کیجئے گا اس دشاں میں دلی دیزاستر مینجمنٹ آتھورٹیز مہا پہ جو جمنا کے پاس لوگ رہے ہیں ان کی صوبیتہ کو رہے ہیں کیمپ تم نے لگوائی نہیں ارینجمنٹ تم نے کیا نہیں دپارٹمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہو منتری فوتو سیشن کرواتے ہیں فیس بک پہ ویڈیو ڈالتے ہیں یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں اسٹا گرام پہ ڈالتے ہیں ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں اوٹو پہ ڈالتے ہیں بچوں پہ ڈالتے ہیں میں جواب لیتی ہوں نرینڈر سونے جی کہہ رہے کہ وقت رہتے ارینجمنٹ آپ نے کیے نہیں ایسے میں اگر اب حریانہ اپنا پانی آگے پوڑ نہیں کرے گا تو کیا اپنے لوگوں کو ڈبا دے گا یہ پہلے وقت رہتے سوچنا چاہیے تھا دیکھیں سلپا جی ابھی جی پرکات جی کی باتوں کو آپ نے دھیان سے چنا اور پوان جی کی بات کو ایک کہہ رہے ہیں جی پرکات جی کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی آدمی کراؤن پہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں ابھی ابھی تھوڑے دیر پہلے پوانجی کہہ رہے ہیں کہ کل سہلی آب رہجی آئی تھی سہدر میں آئی تھی تو خود ہی اپنی ایک دوسرے کی باتوں کو یہ کٹتے ہوئے نہیں جنا رہے ہیں دوسرا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ویڈیو ڈال رہے ہیں میں فلانی جگہ سے لائک کر رہا ہوں منتری وہاں سے لائک لائک تبھی کر رہے ہیں جب وہ پہنچ رہے ہیں سپورٹ پہ وہ جل جہاں جہاں جل جماں ہو رہا ہے وہاں وہاں منتری امیلیز ادھیکاری پہنچ رہے ہیں تبھی تو لائک کر رہے ہیں یا گھر بیٹے لائک تھوڑی نہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کی طرح تھوڑی نہ کی گھر میں چھپے بیٹے ہیں یا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے خالی بھاسن باجی کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی کی سرکار کا چاہی نگر نگم کے لوگ ہوں کاؤنسلرز ہوں میرز ہوں چاہے ویدائک ہوں چاہے منتری ہوں ماننے مکہ منتری ایرون کیتریوال جی نے سب کو نردیش دے رکھا ہے ایک ایک ویکتی گراؤنڈ پر ہے اور دلی کے اس آپات کالین جیسی استطیتی میں جب برسات لگاتار ہو رہی ہے سارے ہمارے لوگ گراؤنڈ پہ ہیں آم آدمی پارٹی کے کاری کرتا تک گراؤنڈ پہ ہیں جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں چھہ سو اسی سے زیادہ پمپ لگا دیے گئے ہیں سو سے زیادہ موبائل پمپ لگا دیے گئے ہیں یمنا میں ہر دو کلومیٹر پہ ریسکیو بوٹ لگا دی گئی ہیں اور سارے ادھکاری گراؤنڈ پر ہیں برسات کے کارنڈ جہاں کہیں روڑ میں گھٹا ہو گیا ہے موٹ پی ڈیوڈی کو نردیش دے دیا گیا ہے پی ڈیوڈی جگہ جگہ گھڑوں کا بھی بھراو کر رہا ہے لگاتار سارے کام کیے جا رہے ہیں لیکن بھارسے جنتہ پارٹی کے لوگ راجنیتی کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھئیہ اور ابھی ساپ جھوٹ بول رہے ہیں صرف آپ بتائیے کیا آپ کو آپ اس بات کو مان سکتی ہیں جو پی ڈیوڈی کہہ رہے ہیں کہ نگر نیگم کا پانی بھراو کوئی یہ نہ دینا نہیں ہے یہ کتنی کتنا نہائیتی قسم کا جھوٹ بولا جا رہا ہی ہم بیٹ کر کے پی ڈیوڈی کو اتنے آپ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے نیتہ انپڑ لوگ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چینل پر بیٹھ کے انپڑو والی باتیں شروع کر دیں گے آپ کو سمجھ آنا چاہیے آپ لوگوں کو بلکل بلکل آپ دیکھو انہوں نے اس بات کو تو مان لیا کی ان کے نیتہ کیا رو پہ آتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں جب تمہارے میر تمہارے چیز تمہارے میر بلکل آتے ہیں کوئی جنگم میرے ہی چھلپا جی نے چپ کرالی میں ان کے بیچ میں نہیں بول رہا تھا میں کہہ رہا ہوں چھلپا جی آپ دیکھئے کتنے پڑے لکھے انپڑے لوگ ہیں کیا گلیوں کا گلیوں جو گلیاں ہیں جو گھروں کی نالیاں ہیں کیا وہ کب وہ کبھی دیکھا ہے آپ نے نالیوں ان کا پانی فائنلی جائے گا تو نالو مہینہ کتنے بے کوفی والا جواب ہے یہ پڑے لکھے انپڑے آگا یہاں پر ان کو کچھ آٹھ بھی فیل نگم پارشت کو ٹکٹ دیتے ہیں پھر بھارت کے پردان منتری پر ٹپڑی کرتے ہیں دیکھئے لوگوں کو دلی باسیوں نے چنا ہے اس طرح سے ان کے اوپر کتاکش کسنا یا اس طرح کی پانشک استعمال کرنا دیکھئے لوگ پوچھتے ہیں پھر ہماری کیا گلتی ہے وہ آپ کو لائے چھوٹ کر تون کے لیے دکت ہے وہ بی جی پی کو لائے چھوٹ کر تون کے لیے دکت ہے وہ تو دونوں طرف سے صرف سمستیاؤں سے ہی گھرے ہوئے ہیں پانی سے ہی گھرے ہوئے ہیں ان کے سمستیاؤں کا سمنتہن کرے گا کون چلی میرے پاس سمیہ کی کمی ہے میں چلی سکھان ساب سب سے پہلے آپ کا فائنل کمنٹ دلی بالا کو راحت کیسے ملے گی کیا ہونا چاہیے فائنل کمنٹ کنکلیشن یہ بھی پابن جی بار بار چلا کر کے یہ کہہ رہے گی یہ حال کے یہ کرے گی پندرہ سال سے یہ حال ہے دلی کا شرم تو آپ کو بھی آنی چیئے آپ کس مو سے بول لوگ یہ حال کیا ہے پندرہ سال سے آپ نے کیا کیا دلی میں دلی کی جنتہ کے ساتھ کیا تو بکاس کے کار جو دونوں نے کیا میں وہی کہوں گا بار بار کی دلی کے جنتہ کو آج بھی دلی کی جنتہ ٹھگا ہوا محسوس کر رہا جس طریقے سے ان کے وادے تھے ان کے ارادے تھے آج وہ دھراتل پر کام نہیں دکھنے لباب نے وادے تھے جس کے تحت جنتہ نے انہیں پیٹ بڑھ کے بورٹ دینے کا کام کیا اور ان کی سرکار بنے کجریبال جی کہتے تھے کہ دیکھو ایمل ہے ہمارے پاس ہے نگم ہمارے پاس نہیں ہے تو جب ہماری ڈیول انجن کی سرکار ہوگی تو بکاس کی گنگا ایسے دلی میں بہے گی ایسے دلی میں بہے گی جو بیسو دیکھے گا رہے بھائے آج دلی کی جنتہ دیکھ رہی کس طریقے بکاس ہے دلی کے لوگوں کو رہت مل سکیں دلی سرکار کے جتنی بھی ایجنسی ہیں جو بھر پہ بیٹھ ہوئی ہیں ان کو روڑ پر لانا پڑے گا ان کو جتنی بھی ایسے پوائنٹ ہیں جہاں جل بھرا وہاں پہ کام کرنا پڑے گا اور جا تک نالوں کے سفائی نہیں ہوگی چاہ پیڑکوڈ کے نال ہیں چاہ ڈی ایسے ڈی سی کے ہیں چاہ جل بور کے ہیں چاہ فلٹس کے ہیں ان میں سے گاز نہیں نکلے گی تو پانی پھر بیک مارے گا اور پانی بیک مارے گا تو بستے میں پانی بھرے گا بھار آئے گی بیماری آئیں گی اور دلی سرکار ہاتھ ساتھ دھرے بٹے گی تو دلی کے مکھے منتری کو جو روی بار کو ہریانے میں تھے اگر وہ ہریانہ ہریانہ چل دا رہے تو اسے دن مکھے منتری سے ملی آتے ہیں کھٹھا جی سے باز کر لیتے ہیں لیکن اس دن کو راجی دی کر نہیں دی اور یہ جو یمنا میں جو پانی آ رہا ہے یہ پیچھے سے ہماتھل سے آ رہا ہے ہماتھل سے پنجاب مارا ہے پنجاب سے پھر ہریانہ مارا ہے پھر دلی مارا ہے تو یہ تو بار جگبی باری ساتھ پانی آتا ہے یہ اس کا دلی کے جل بھراف سے کوئی مطلب نہیں ہے یمنا کا پانی اور دلی کا جل بھراو دونوں چیزیں الگ رہے ہیں اگر دلی نے ٹھیک ہے تو ہریانہ سرکار تو یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ پنجاب سرکار سے ریکویٹس کر رہی ہو کہ آپ روٹ دیچئے تاکہ ہمیں آگے تلی میں نہ دینا پڑے چلی ٹھیک ہے اس پر سسٹر کو سمجھنا ہوگا جب باری چاہتی ہے اس طرح کا پرلے آتی ہے تو پانی اتنا راستہ خود بنا دیتا ہے لیکن ہمیں تیاریاں پکتہ کر رہی ہوگی تاکہ وہ پانی ہمارے سسٹر کو بہا کرنا لے جائے ٹھیک ہے پاون گویل جی پانجاب سرکار کو کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پاون گویل جی آپ اپنے سٹر پر کیا کارے کریں گے ھیک ہے پیسٹ بنا رکھے دین بھار مکھیں مانتری کی شابت کی ہے اگر دلی آپ سے نہیں سمجھ بھی تو آپ آتے جنت کا پارٹی کو دیکھو آپ سے بسکنا اڈلی سے لکھ لکھائیے آب کے باس کی نہیں آپ صرف آراک لگا سکتے ہیں ہے یہ آل جی اور بی جی پی پر کام کرنے کی باری آتے ہیں تو دللی کا موڈر لے کے آپ پورے گوڈرات میں پورے انجوستان میں پورے امریکہ میں لندن باریس کی فوٹو لگاتے ہو پانچ کول پانچ کولیج پانچ ہسپتان پانچ مراد گھر آپ نے جبنی لے کر نئے بنایا ہے تو آپ نام نہیں بتاؤ گے ابھی آپ سے یہ پوچھا گیا تھا سوال تو آپ جواب دے رہتے ہیں جنلی کی جنتا کے اوٹو والے سے پوچھو اوٹو والے کی بات بڑھاتا ہوں شل بابی ایک میرے چیز اگل اوٹو انہوں نے سات لاکھا کر دیا بلیک میں سارے تین لاکھا آتو ہے جنلی پہر میں بڑا روپ لگا رہا ہوں چینل پہ جانس اپنے سوٹ بڑھ رہا ہوں تو آپ مرے سات لیے گا نیرے دنسانی چیز دیش کی رازدھانی کی یہ تصویر جہاں پر اس طرح سے جل کا زبردہ ستانڈا ایکسپٹیبل نہیں ہے سر کیسے بدلیں گے کب تک بدلیں گے ہاں ایک جنتا پارٹی انپڑ لوگوں کی پارٹی ہے ان کے مکیہ بھی انپڑھ ایڈیو کی باتی آپ نے سنا ہاں سی پہ آ رہا ہوں ابھی انہوں نے کیا کہا یمنا میں پانی ہمارچل سے حریانہ میں آ رہا ہے بتائیے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یمنا کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں کہاں سے حوکے جاتی ہے کبھی بھی بہتیتے ہیں تو کچھ بھی ان کو سمجھ آتا نہیں ہے کہاں سے کلی پانی آتا ہے صحیح بات دللی کی آپ بیچ میں نہیں بولیے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولم جیہ پر کاظی تر mittel ملائیے مجھ سونی صاحب آپ نے جتنے موٹس لگائے ہیں کیا انہیں اور بڑھائیں گے کیونکہ ستھتی اور زیادہ گمبیر ہو سکتی ہے بار کا خطرہ مندرہ رہا ہے رازدانی پر جلدی سے سر آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا کوڈینیٹ کرنا پڑے گا آپ سے سمجھے اس لئے تو بہت ضروری ہو جاتی ہے اور لیکن اگر آپ اسے پر آج تک آروپ کرتے رہیں گے تو آلٹی میٹلی دلی والوں کو یہ سب کچھ بھگتا رہنا پڑے گا جس کے بعد دلی والوں سے پوچھیں گے سمیں آنے کے بعد آپ نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا آپ سب ہی خاص مہمینوں کا میں ساتھی شرچہ میں جڑنے کے لیے سمیں نکالیں کے لیے بہت بہت دھنے بات تو فیلحال تو یمنا اوفان پر ہے دلی بربار کا خطرہ مندرہ رہا ہے اب کیسے سیسے نمٹا جائے گا کیسے ہریانہ سے جو پانی دلی میں آ رہا ہے اس کو سوٹ آؤٹ کیا جائے گا کوئی سلوشن نکالا جائے گا انتظار رہی گا فیلحال تو آم آدھی پارٹی کے سرکار mcd اس کے اندر آ چکی ہے کہہ رہی ہے اور سمب طریقے سے ہم کوش شش کر رہے ہیں دلی کے لوگوں کو راہت پہنچانے کی لیکن دوسری طرف راجتی بھی بھرپور ہو رہی ہے اب ایسے میں دلی والوں کو راہت کب ملے گی کیسے ملے گی انتظار رہی گا فیلحال میرے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے آپ سبی کا پہنچ شکریہ ہم نے رہی چلتا اندر ٹی وی کے ساتھ نمزکار